بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈیو سپریم تعلیم جیسا کہ آپ کو معلوم ہے لیم ایس پر جنرل ماتمیٹکس اور بائیو سٹیٹسٹک پہلا جی ڈی بی اپلوڈ ہو چکا ہے اور اس کو سبمیٹ کروانے کی لاس ڈیٹ جو ہے سیونٹین جون ٹو تھاوزن ٹوئنٹی ہے اور اس کو سبمیٹ کروانے سے پہلے ایک چیز یاد رکھیں کہ یہ جو آپ کا جی ڈی بی ہے اس کو آپ نے مائکروسافت وائڈ میں ٹائپ کرنا ہے اور میٹ ٹائپ آپ نے اس میں یوز نہیں کرنا تو چلتے ہیں اپنے قویسٹن کی طرف یہاں پر جو قویسٹن دیئے گیا ہے اس میں آپ نے دسٹنگٹ پر موٹیشن فائنڈ کرنی ہے ایک لیٹر ہے چیئر لیسنس تو اس کا سلیشن جو ہے سب سے پہلے آپ نے اس کے ٹوٹل نمبر آف لیٹر جو ہے وہ فائنڈ کرنے ہے تو اس کو گنے تو اس کے ٹوٹل لیٹر جو ہے وہ بنتے ہیں تھرٹین یہاں پر آپ نے لکھ دینا ہے اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ آپ نے یہاں پر یہ جو ڈسٹنگٹ لیٹر ہے وہ آپ نے یہاں سے دیکھنا ہے تو ایج لیٹر گیا ہے وہ فور ٹائم آیا ہے اس طرح ایس لیٹر گیا ہے وہ بھی ہمارے پاس یہاں پر فور ٹائم آیا ہے باقی جتنے بھی لیٹر ہیں وہ ون ٹائم آیا ہے اس کو آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں اور اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے کہ یہاں پر آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ ای ایز ایکول ٹو فور ٹائم اور صرف فور لکھ دیں اسی طرح آپ لکھ دیں یہ ایسی ایکول ٹو فور ٹائم باقی بھی آپ وان وان کر سکتے ہیں تو اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں اور اوپر جو طریقہ لکھا ہوا ہے اس طرح بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں اب دسٹنگٹ پرمیٹیشن فائنڈ کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ یہاں پر ٹوٹل جو نمبر ہوتے ہیں ٹوٹل لیٹر ہوتے ہیں ان کیا فیکٹوریل فائنڈ کیا جاتا ہے پھر جتنی بھی ابجیکٹس ہیں یا جتنی بھی ڈسٹنگٹ آپ کے لیٹر ہیں ان کا فیکٹوریل فائنڈ کر کے اس کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے ٹوٹل فیکٹوریل کو تو اس طرح آپ کا جو ہے ڈسٹنگٹ پرمیٹیشن نکل آتا ہے اب اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک چھوٹی سی یہاں پر ایک ایجمپل دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ سمجھ آجائے کہ کس طرح یہ سال ہوئے تو یہاں پر آپ سمجھنے کے ایک لیٹر ہے آپ کے پاس جی ایک ورڈ ہے جس میں ہمارے پاس تین لیٹر ہیں بی ڈیوالی اب یہ جو ورڈ ہے اس میں ہمارے پاس تین لیٹر ہیں ایک لیٹر یہاں پر آجائے یا ایک لیٹر یہاں پر اور ایک لیٹر یہاں پر تو فار ایزمپل یہاں پر میں کہتا ہوں یہ جو لیٹر ہے اس میں ہم سب سپل ای لکھتے ہیں پھر ای لکھتے ہیں پھر بی لکھتے ہیں پھر ایک اور طریقہ ہے اس میں بھی ہم یہاں پر شروع میں ای لکھیں پھر ای اور پھر بی اس طرح تیسرا طریقہ جو ہے وہ ہمارے پاس ہے بی شروع میں لکھ دیں ای لاسٹ میں اس طرح بی ای ای اور ایک اور طریقہ ہے جی ای کو سٹارٹ میں اور بی کو سینٹر میں اس طرح یہ جو ہیں یہ ہمارے پاس سکس ویز بنتی ہیں چھے طریقے بنتے ہیں اس کو لکھنے کے اب آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ یہ یہ یہاں پر دو بار آ رہے اگر یہاں پر ہم اس کو ای کو ہائلائٹ کریں یہ ہمارے پاس ای ہے تو یہ ای یہاں پر یوز ہو رہا ہے نیکسٹ جو لیٹر ہے اس میں ای یہاں پر یوز ہو رہا ہے اسی طرح یہ اس لیٹر میں یہاں پر ہے اس لیٹر میں یہ اینڈ پر ہے اور یہاں پر اور یہاں پر یہ چھے طریقے ہیں اس کو لکھنے کے ٹھیک ہے جی اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو یہ بنتا ہے یہ ہمارے پاس ٹوٹل جو ہیں تھری لیٹر ہے تو تھری کا فیکٹوریل اس ایکلٹو ہمارے پاس آتا ہے جی سکس ویز چھے طریقے سے ہم اس کو لکھ سکتے ہیں لیکن اگر ہم اسی کو دسٹنگٹ جو ہے وہ پرمیٹیشن فائنڈ کرنا چاہے یہ کی تو ہم کیا کریں گے جی اس کو تین طریقوں سے ہم لکھ سکتے ہیں وہ کون سے تین طریقے ہیں جی فیعل طریقہ جو ہے ہمارے پاس ای ای بی دوسرا طریقہ ہمارے پاس بی ای ای اور تیسرا ہے ہمارے پاس ای بی ای یہ تین اس کے ڈسٹنگ جو ہیں وہ ویز ہیں فائنڈ کرنے کی اب یہ کیسے فائنڈ کیا جاتے ہیں جی سر ہم نے یہاں پر اس میں جی ڈی بی کے اندر فائنڈ کیا ہے کہ ٹوٹل جو ہیں وہ اگر آپ دیکھیں اس کی تعداد کتنی ہے n is equal to ہمارے پاس ہے 3 اور یہاں پر دیکھیں e کتنے time آ رہا ہے 2 time آ رہا ہے اور b جو ہے ہمارے پاس 1 time آ رہا ہے تو ہم کیا کریں گے فارمولر لگائیں گے n کا فیکٹوریل یعنی 3 کا فیکٹوریل تو یہ total 6 ways ہمارے پاس بنتی ہیں ان 6 میں سے ہم کتنی select کر سکتے ہیں 3 select کر سکتے ہیں تو وہ کیسے کریں گے یہاں پر e جو ہے وہ آتا ہے ہمارے پاس 2 time 2 کا فیکٹوریل اور multiply by b جو ہے 1 time آ رہا ہے تو 1 کا فیکٹوریل اب اس کو اگر ہم solve کریں تو یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے 3 کا فیکٹوریل divided by 2 کا فیکٹوریل یہ equal to ہمارے پاس ہوتا ہے 3 into 2 فیکٹوریل divided by 2 فیکٹوریل اور یہ equal to آ جاتا ہے یہ اسے کٹ جاتا ہے 3 کی equal تو یہ دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس 3 time e جو ہے یہ ہم اس کو 3 طریقوں سے اس کو لکھ سکتے ہیں اسی طرح یہ ہمارا جو cheerlessness یہ بھی ہمارا اسی طرح سال ہوا ہے کہ اس میں پوچھے گیا ہے distinct permutation تو distinct permutation ہے وہ کس طرح نکل دیا ہے total جو numbers ہیں ان کا فیکٹوریل divided by باقی جو letter ہیں ان کا فیکٹوریل i hope آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا لیکن ایک بات یاد رکھیں lms پر upload کرنے سے پہلے اس کو وائڈ میں لکھیں اور اس کا font size جو ہے وہ آپ وہاں سے رکھ لیں 12 اور جو font ہے اس کا وہ time limit رومر رکھ لیں size کا 12 رکھ لیں اور یہاں سے پھر اس کو copy کر کے وہاں پر upload کر لیں i hope آپ کو سمجھا گی ہوگی اگر کوئی question ہو اس کے بارے میں تو comment section میں پوچھ لیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو subscribe کر لیں اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ